اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم و ذکر قرآن کریم کے فضائل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندے کے لئے شفاعت کریں گے روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے قرآن کریم کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکا کہ یہ رات کو نفلوں میں میری تلاوت کرتا تھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائیے چنانچہ دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے مسنت احمد دبرانی مجموع سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں عزت رضا فرماتے ہیں اور جو لوگ ان پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو زلیل کرتے ہیں مسلم شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا احتمام کیا کرو اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا بہقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو ہی شخصوں پر رشت کرنا چاہیے ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو وہ دن رات اس کو خرج کرتا ہو مسلم شریف حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے اس کی خجبو بھی اچھی ہوتی ہے اور مذہبی لذیذ ہے اور جو مومن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال خجور کی طرح ہے جس کی خجبو تو نہیں ہوتی لیکن زائقہ میٹھا ہے اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خجبو دار پول کیسی ہے کہ خجبو اچھی اور مذہب کڑھوا اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائین کی طرح ہے کہ خجبو کچھ نہیں اور مذہبی کڑھوا مسلم شریف فائدہ اندرائین خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور زائقے میں بہت ہی تلخ ہوتا ہے حضرت الدلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرس قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کا بدلہ ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا عجر دس نیکی کا برابر ملتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی یہ تین حرف اس پر تیس نیکیاں ملیں گی ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف سیکھو پھر اس کو پڑھو اس لئے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تحجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو اس کے خجبو تمام مکان میں پھیلتی ہے اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجود اس کے تو قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ سو جاتا ہے یعنی اس کو تحجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا مو بند کر دیا گیا ہو ترمزی فائدہ قرآن کریم کی مثال مشکی ہے اور حافظ کا سینہ اس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا مو کھلا ہو اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور ان کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے ترمزی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اپنے بالے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے اچانک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی انہوں نے اور پڑھا اور گھوڑی اور اچھلنے لگی وہ پڑھتے رہے گھوڑی اور اچھلی حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوا کی گھوڑی کہیں میرے بچے یہیہ کو جو وہیں قریب تھے ان کو کچل نہ ٹالے اس لئے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراکوں کی طرح کوئی چیز روشن ہے پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضاء میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کی میری نظروں سے وہ جل ہو گئی میں صaba کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرہ میں حاضر ہوا اور ارز کیا اے اللہ کے رسول میں گزشتہ رات اپنے بادے میں وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا اچانک میری گھوڑی اچھلنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پلتے رہو انہوں نے ارز کیا میں پڑھتا رہا وہ گھوڑی پھر اچھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حزیر پڑھتے رہتے انہوں نے عرص کیا میں پڑھتا رہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حزیر تم پڑھتے رہتے انہوں نے عرص کیا پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یہیہ گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یہیہ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چھراغوں کی طرح چیزیں روشن ہیں پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے کہ وہ فرشتے ان سے چھپے ہوئے نہ رہتے مسلم شریف حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں فقرہ مہاجرین کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے پورا قدن ڈھاپ لیں باز نے باز کی آر ڈی روئی تھی اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تدریاف فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگوں کو بنایا کہ ان میں مجھے کھہرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں کسی سے خریب اور کسی سے دور نہ ہو پھر سب کو اپنے مبارک ہاتھ سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم فرمایا جنانچہ سب حلقہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مو کر کے بیٹھ گئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجلس والوں میں میرے علاوہ کسی کو نہیں پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے فقراء مہاجرین کی جماعت تمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری ہو اور اس بات کی کہ تم مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوگے اور یہ آدھا دن پانچ سو سال کا ہوگا ابودعود فائدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور باقی لوگوں کو نہ پہچاننے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اندھیرہ تھا اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چونکہ آپ سے قریب تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا بزل المجھول حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا یہ قرآن کریم فکر اور بے قراری پیدا کرنے والے کیلئے نازل ہوا ہے جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی جیسی شکل بنا لیا کرو اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے ابن ماجہ فائدہ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الہانی سے پڑھتا ہے مسلم حضرت برہ بن عزی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن شریف کے حسن کو بڑھا دیتی ہے مستدرک حاکم حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشاد فرماتے ہوئے سنا قرآن کریم کی آواز سے پڑھنے والے کا ثواب اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے فائدہ اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبہ نہ ہو یہ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبہ ہو اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کو تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ بنے گا شرہ التیبی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارت فرمایا اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے تم کو حضرت دعود علیہ السلام کے خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن صحابہ قرآن سکھا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے تذیروں میں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کی تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام وہیں ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی فائدہ صحابہ قرآن سے حافظ قرآن یا کسرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے تیبی اور مرقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن کریم کا حافظ جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو اس کا حجر قیامت میں ان معزز فرمابردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوحے محفوظ سے نخل کرنے والے ہیں اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لئے دوہرہ عجر ہے فائدہ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن یہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹھکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو ایسے شخص کے لئے دو عجر ہیں ایک عجر تلاوت کا ہے دوسرا عجر بار بار اٹھکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے حدیث شریف مسلم شریف کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے تو قرآن شریف اللہ سے عرض کرے گا ان کو جوڑا عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب اور پہنائیے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ کرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا پھر وہ ترخواست کرے گا اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور اس کے لئے ہر آیت کے بدلے ایک نیکی پڑھا دی جائے گی ترمیزی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو اور صاحبے قرآن سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرنی کی دوپہ میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا یعنی قرآن کے حکم پر عمل کرنے وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ہر داجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے راج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو اس کے بعد بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا چنانچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے وہ جنت کے درجوں میں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا مسنت احمد فتح الربانی قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا انجاہ الحاجہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر میں خاص لوگ ہوتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یہ لوگ کون ہیں ارشاد فرمایا یہ قرآن شریف پڑھنے والے کہ وہ اللہ تعالیٰ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں مستدرک حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونق اور آبادی رہنے والوں سے ہے ویسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے ترمزی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کور کے مرز کی وجہ سے اس کے انگ انگ جھڑے ہوئے ہوں گے ابو داود فائدہ قرآن کریم کو بھلا دینے کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ وہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے دوسرا یہ کہ زبانی نہ پڑھ سکے تیسرا یہ کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے چوتھا یہ کہ قرآنی حکموں کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو تیس دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا ابو دعود فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد عام عوام کے لئے ہے چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں تین دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے شرہ التیبی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں قرآن کریم کے شروع کی ساتھ صورتیں اور زبور کے بدلے میں مہین یعنی اس کے بعد کی گیارہ صورتیں اور انجیل کے بدلے میں مسانی یعنی اس کے بعد کی بیس صورتیں ملی ہیں اور اس کے بعد آخر قرآن تک کی صورتیں مفصل مجھے خاص طور پر دی گئی ہیں مسنت احمد حضرت عبد الملک بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے دارمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سور فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخاری حضرت نواز بن سمعان قلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن مجید کو لائے جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے سور بقرہ اور آل عمران جو قرآن کے سب سے پہلی صورتیں ہیں پیش پیش ہوں گی مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھو جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے مسلم حضرت ابو امامہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا سور بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں خاص طور سے پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ عبر کے دو ٹکڑے ہوں یا دو سائبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے تو غول ہوں یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی اور خصوصیت سے سور بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے اور اس سورہ سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے معاویہ بن سلام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات پہنچی کہ غلط قسم کے لوگوں سے رکھنے والے پر کبھی کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا یا جادوگر کا جادو نہیں چلے گا مسلم شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت جیسے ہی گھر کسی گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان ہو تو فوراں نکل جاتا ہے اور وہ آیت آیت القرسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا میں نے اسے پکڑ دیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے اوپر میرے اہل وعیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا اللہ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا چنانچہ میں اس کی تاک میں لگا رہا وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپل بال بچوں کا بوجھ ہے جب آئندہ میں نہیں آؤں گا مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجھ سے پھر فرمایا کہ ابو حریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے علس کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و ایال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا وہ آیا اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ تیسرا اور آخری موقع ہے تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آ گیا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں اسے ایسے کلمیں سکھاؤں گا کہ اللہ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے میں نے کہا وہ کلمیں کیا ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے ارز کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمیں سکھائے گا جن سے اللہ مجھے نفع پہنچائیں گے تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا راوی کہتے ہیں صحابہ اکرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے اس لئے آخر مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو حریرہ تم جانتے ہو کہ تم تین راتوں سے قصے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو اس طرح مقر و فریب سے صدقوں کے مال میں کمی کرنے آیا تھا بخاری شریف حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا کہ تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہیں آئیں گے ترمزی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو المنظر یہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ابو المنظر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے میں نے عرض کیا آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا ابو المنظر تجھے علم مبارک ہو مسلم ایک روایت میں آیت القرصی کے بارے میں فرمایا گیا ہے یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو ہوت ہیں جو ارش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں مسند احمد مجمع الزبائد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بالتر ہوتی ہے اور قرآن کریم کے چوٹی سورہ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے وہ آیت آیت القرسی ہے ترمزی شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اس سے ایک فرشتہ اترا ہے یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا اس فرشتے نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوشخبری ہو آپ کو دو نور دیئے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے تھے ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا فائدہ یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی مسلم حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین کے پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیتیں نازل فرمائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا یہ آیتیں جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی ہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا ترمزی حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہو جائیں گی ترمزی فائدہ دو آیتوں کے کافی ہو جانے کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا دوسرا یہ کہ دو آیتیں تحجد کے قیام مقام ہو جائیں گی دوسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ دو آیتیں تحجد کے قائم مقام ہو جائیں گی النووی حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دے چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی ترمزی شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سو آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا مستدرک حاکم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و عطب علیک سبحانک رب العزت امم اصفون و سلام انہا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین